ہیلو اینڈ ویلکم گائز میرا نام ہے عبدی بوراز میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں ایک نیو پنجابی سو کا ہندی میننگ جس کا نام ہے لیولز جسے گایا اور لکھا ہے سدو موسی وڑا فٹ سنی میلٹ آنے اور اس کا میوزک کیا ہے دا کیڈنے تو چلیے گائز ویڈے شروع کرتے ہیں تو اس گانے کی پہلی لائن ہے او بروکس فک نے ہان دیے لائف ٹائم دی پینچن مانگ دینے ماری زنانی ونگونی سالے میتھوں اٹینچن مانگ دینے مطلب ویسے تو کنگال ہیں لیکن مجھ سے زیون بر کی پینچن مانگتے ہیں بری عورت کی طرح مجھ سے اٹینچن مانگتے ہیں اگلی لائن بینا گلوں وچ اونا چوندے ساڑے ریول دینی ہان دیے مطلب بینا بات کے دکھل دینا چاہتے ہیں ہمارے پرتیدندی کہلانے کے بھی قابل نہیں ہیں اگلی لائن زنہ نال کمپیر کریں ساڑے لیول دینی ہان دیے مطلب جن کے ساتھ تم ہمیں تلنا کرتی ہو وہ ہماری برابری کے نہیں ہے لڑکی اگلی لائن اے تھے کیڑا کنے جو گائے سب جات جاندان شکے آن دی انجھ مجھے دے جٹ بندےیا کچھ کوپی بندےیا کے آن دی مطلب یہاں کون کتنا لائک ہے میں سبھی لوگوں کو زانتا ہوں کچھ لوگ اپنے آپ کو مجھا گاؤں پنجاب میں ایک مجھا گاؤں ہے دوس گاؤں کے جٹ کہتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے آپ کو حکم کا اکہ مانتے ہیں اگلی لائن اوپو لزان دے پر کجنی مورے ڈیویل دینی ہان دیے مطلب یہ لوگ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے مجھے سے شیطان کے آگے اگلی لائن پٹھ اتے تاں بہت بول دے موتے کینو سنگ دینے میں روٹی پایا زنانو اج ورز دے پیسے مانگ دینے مطلب پیٹ کے پیچھے تو بہت بولتے ہیں پر موہ پر بولنے سے شرم آتے ہیں میری وجہ سے جو کمانے لگے جن کو روٹی ملی آج مجھ سے گیت کے پیسے مانگتے ہیں اگلی لائن اسانو مارا چنگا بول کے بیف چلا لے کئیانے جات دیاں وڈیاں لا کے پھوٹوان گیت چلا لے کئیانے مطلب ہمیں گالی دیکھ کر ہم سے بیف کر لیے ہیں کئیوں نے جات کی بڑی بڑی فوٹو لگا کر کئیوں نے اپنے گانوں کو ہٹ کروایا ہے ہٹ کر لیا ہے اگلی لائن لیلیاں فیلیاں چنٹو کینڈی پیر پیرتے بک دینے نتنوا کوئی خسمنے کر دے اکتے کتے ٹک دینے مطلب کچھ سنگر پیسے سے بک جاتے ہیں ہر دن کوئی نیا ٹھکانہ ڈونڈتے ہیں ایک کے ساتھ نہیں ٹکتے اگلی لائن ساڑھے بارے شٹٹا کانتے ساڑھے کوڑ ہی سکھ دینے اجوی جے کوئی پیو پوچھداتا نہ سدودہ لکھ دینے مطلب ہم سے ہی سیکھ کر ہمارے بارے میں ہی بدی باتیں کرتے ہیں آج بھی اگر کوئی باپ کا پوچھتے ہیں تو یہ صدو کا نام ہی لکھتے ہیں صدو کا نام ہی لیتے ہیں اگلی لائن او پیڑ کلیبا کر کے چوبر کردہ نہیں چاڑھے سولو ڈولو موو کرے تے بندے دیکھن کون کڑھے مطلب پیڑ کولیبریشن کر کے ہم ہوا میں زیادہ نہیں اڑتے ہمارے سولو گانے بھی ریکارڈ بنا دیتے ہیں اگلی لائن نو نیم تے بینڈ ویلیو دس سندھی کوئی لوڈ نہیں آتھنے ای پی چھڑی زی تے تڑکیزی بلو بورڈ کڑے مطلب نو نیم ایلوم نے کتنی کمائی کی تھی یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے شام کو ای پی ایک سٹینڈرڈ پلے ایلوم ریلیز ہوئی تھی اور صبح بلو بورڈ پر آگ گئی تھی اگلی لائن او نہی جنانوں میری حاصل پتہ او نا بعد اڑ کے آیا ہاں اے جا کے کنیڈا شکر دے میں او تھو ہی مڑ کے آیا ہاں مطلب زنہ میری محنت کے بارے میں پتہ نہیں ہے ان کے بعد ہی میں انڈسٹری میں آیا ہوں یہ کنیڈا میں زا کر خوش ہوتے ہیں اور میں وہاں سے ہی واپس آیا ہوں اگلی لائن اجوی ٹاپک ٹاکدہ صدو وچ محفل دینی ہان دیے مطلب آج بھی صدو اس انڈسٹری کا ٹالکنگ ٹاپک باتچیت کا وشے بنا ہوا ہے لیکن کبھی کسی محفل میں نہیں جاتا